سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دخواستیں مسترد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بہشتر شکو کو بقاعدہ قانون کی حیثیت مل گئی سپریم کورٹ میں بینچ کی تشکیل چیف جسٹس سمیت تین سینئر جج کریں گے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے مقدمات پر کمز کم تین ججوں پر مشتمل بینچ سمات کرے گا آئینی تشریح کے معاملات میں پانچ رکنی سے کم بینچ تشکیل نہیں دیا جائے گا ایک سو چوراسی تین کے مقدمات میں فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا جائے گا فیصلے کے خلاف تیس روز میں اپیل دائر کی جائے گی اپیل کو چودہ دین میں اصل بینچ سے بڑے بینچ کے سامنے سمات کے لئے مقرر کیا جائے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اپیل کے حق کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے مقدمات میں اپیل کے حق کے ماضی سے اطلاق کی شک کو کلدم قرار دے دیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں دس پانچ کے تناسب سے مسترد سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے پندرہ ججز نے کیس کی سمات کی دس ججز نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حق میں اور پانچ نے مخالف میں فیصلہ دیا ماضی کے مقدمات نے اپیل کے حق سے متعلق نو چھے کے تناسب سے فیصلہ دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے چار صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا کہا کہ چیف جسٹس کے اختیارات کے بارے میں قانون سازی درست ہے جسٹس فائزیسہ نے مزید کہا کہ وکلا نے اچھی معاملت کی شاید لائف کوریج کو جاری رکھیں فیصلہ تکنیکی تھا اس لیے تاخیر ہوئی فیصلے کی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گے نباز شریف اور جہنگیر ترین کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکس سے فائدہ نہیں ہوگا ماضی میں از خود نوٹس کے تحت دیئے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق نہیں ملا قانونی ماہدین کے مطابق نباز شریف اور جہنگیر ترین نا اہلی کے فیصلوں کے خلاف اپیل نہیں کر سکیں گے حافظ احسان احمد بولے نباز شریف پنامہ کیس میں نظر ثانی کا حق استعمال کر چکے سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں قانون کی سیاسی اہمیت ہی نباز شریف کی اپیل کے حوالے سے تھی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا پارلیمنٹ نے آئین کی حدود میں قانون سازی کی تیہ ہو گیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے متعلق قانون سازی کر سکتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکس سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ماہرین کے مطابق ماضی کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی شک کا نواز شریف پر اثر نہیں پڑتا یہ ایکٹ سپریم کورٹ کے کام کو جمہوری بناتا ہے اور پارلیمنٹ کا بھی احترام کرتا ہے جو عوام کے نمائندگی کرتی ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا بھی سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے متعلق فیصلے کا خیر مقدم کہا کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو برقرار رکھنا آئین کی بالا دستی کا فیصلہ ہے تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا ہے پروسیجر ایکٹ کے متعلق سپریم کورٹ سے سیاسی امیدے لگانے والے گروہ کو مایوسی ملی اینہ روز کی چھتری تلے سیاست کے خواب دیکھنے والے مجرم کے لیے واپسی کے اعلان سے پلٹنے کا وقت ہو گیا سپریم کورٹ نے قانون کا ماضی سے نفاس روک کر مجرم کی نا اہلی اور سزا پر مہرے تصدیق سبت کی نواز شریف کا بطن واپسی کا سفر لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے سابق وزیراعظم نواز شریف کو لندن میں ایون فیلڈ سے کارکنان نے گرم جوشی کے ساتھ رخصت کیا نواز شریف حجاز مقدس پہنچ کر عمرہ ادا کریں گے نون لی کے قائد کی سعودی حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع نواز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے سترہ یا اٹھارہ اکتوبر کو دبائی جائیں گے اکیس اکتوبر کو وطن واپسی ہوگی نواز شریف تین بار وزیراعظم رہ چکے بڑی جماعت کے سربڑا ہیں نواز شریف کے حوالے سے قانونی تقاضے پورے ہوں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کہتے ہیں وہ اب بلوچستان عوامی پارٹی کا حصہ نہیں ہے کسی سیاسی جماعت میں دوبارہ شمولیت کے متعلق سوچا بھی نہیں کابینہ میں کسی جماعت پر پابندی کی بات نہیں ہو رہی فری اینڈ فیر الیکشن کو یقینی بنائیں گے معاشی چیلنجز سے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے سابق حکومتوں نے کرنسی سمگلنگ روکنے پر توجہ نہیں دی ایف آئی ای او کسٹم ٹھیک کام کرتے تو فوس سے مدد نہ لینا پڑتی ابھی نہیں لگتا نواز شریف کو کوئی بڑا ریلیف ملے گا نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضا سولنگی کہتے ہیں کہ تمام فیصلے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں اگر کوئی ترمیم کرے تو پارلیمنٹ سپریم ہے مستقبل میں کیا ہوگا اس سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ترمیم سے نواز شریف کو فائدہ ہو جائے کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو اسے انصاف ملنا چاہیے سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے لاہور میں مولانا فضل الرحمن کی ملاقات دونوں رہنماؤں نے سیاسی صورتحال شفاق اور منصفانہ انتخابات کے حوالے سے گفتگو کی دونوں قائدین کا مشابرت اور اشتراک عمل سے آگے بڑھنے کا فیصلہ شہباز شریف بولے تمام جماعتوں نے سولہ ماہ میں سیاست کا نہیں ریاست بچانے کا سوچا قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد سیاسی اور جمہوری نظام مضبوط ہوگا مولانا فضل الرحمن بولے نواز شریف کی وطن واپسی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے سچ بے نقاب ہو چکا نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا نگران وزیر اعظم انبار الحق کاکڑ کی زیر صدارت پی آئیے کے حوالے سے آلہ سطح کا اجلاس نگران وزیر اعظم کو پی آئیے کے مختلف امور پر تفصیلی بریفنگ وزیر اعظم نے پی آئیے کے معاملات پر فیصلہ سازی میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا بولے ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے قومی اداروں کا خسارہ مشکلات میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے عوام کے ٹیکسوں سے ان اداروں کا خسارہ پورا کرنا مزید ممکن نہیں خسارے کے ذمہ داروں کا تائین ضروری ہے تاکہ تدارک کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکیں نگران حکومت کے دور میں جتنی بھی نشکاری ہوگی وہ پاکستان کے حق میں ہوگی پی آئیے جیسے اداروں کو نشکاری کے عمل سے گزارا جائے گا نگران وفاقی وزیر نشکاری فواد حسن فواد کی نیوز کانفرنس بولے معاشی حالات کے باعث اب معیشت مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتی 713 عرب کا نقصان اس وقت پی آئیے کے ذمہ ہے 50 کروڑ روپے کا نقصان روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے 35 جہاز ہیں جن میں سے 19 جہاز چل رہے ہیں جو اڑان کے قابل ہیں انتخابی زابط اخلاق کے حوالے سے سیاسی جماعتوں سے مشاورت الیکشن کمیشن میں اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی شرکت چیف الیکشن کمیشنر نے اجلاس کی صدارت کی ممبران کمیشن سیکریٹری اور دیگر حکام نے شرکت کی سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کو انتخابی زابط اخلاق پر تجاویز پیش کی بچلی چوری میں بچلی تقسیم کار کمپنیوں کے ملازموں کے ملوث ہونے پر ایکشن وزارت طوانائی کا کاروائی کے لیے ڈی جی ایف آئی اے کو خط کہا تین ڈسکوس میں بچلی چوری میں ملازموں کے ملوث ہونے کی تحقیقات کی ضرورت ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے وزارت طوانائی کی ہیسکو پیسکو اور سیپکو کے ملوث املے کے خلاف کاروائی کی ہدایت نگران وزیرالہ پنجاب محسین نقوی کا چیڈرن اسپتال کا دورہ زیر علاج بچوں کی عادت ماہوں سے علاج موالجے کی سہولیات کے متعلق دریافت کیا محسین نقوی بولے کہ بچوں کا نہ صرف فری علاج بلکہ دوائیں بھی مفت ملیں گی ایک بیٹ پر ایک بچے کا علاج ہونا چاہیے چیرون پی سی بی مینشمنٹ کمیٹی زکا شرف آج بھارت جائیں گے کہتے ہیں کہ انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ جنا گاندھی سیریز پر بات کریں گے زینب عباس کا معاملہ بھی اٹھائیں گے ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں اور اس کو آگے لے کر چلیں گے زکا شرف پاکستانی ٹیم کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا قومی کرکٹ ٹیم بھارت کے خلاف جیت کا عظم لیے ہیدر آباد سے احمد آباد پہنچ گئی کھلاڑیوں نے احمد آباد روانگی سے قبل ہوتیل سٹاف کے ساتھ تصاویر بنوائیں ٹیم کو سری لنکا کے خلاف میچ میں والکپ کا سب سے بڑا حدف حاصل کرنے پر تیارے میں سرپرائز کے ایک پیش قومی ٹیم کے احمد آباد پہنچنے پر بھارتی میڈیا کی بڑی تعداد وہاں پہلے سے موجود تھی کھلاڑیوں کا ہوتیل میں پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا قومی ٹیم آج احمد آباد کے سٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی احمد آباد میں پاکستان اور بھارت کا میچ چودہ اکتوبر کو ہوگا موسیقی